بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کے اندر اکثر سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں جیسے آپ بولتے ہیں کہ وہ نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ میرا بھائی بھی ہے وہ نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ آرام بھی کرتے ہیں وہ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ enjoy بھی کر رہے ہیں تو اس طریقے کے sentences جب آپ بناتے ہیں تو وہاں پر not only but also کو استعمال کرتے ہیں اس کا structure میں نے نیچے لکھ دی ہے آپ دیکھیں پہلے بات کریں گے present tense کی کیونکہ یہ present tense میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے سارے tenses میں استعمال آپ اس کو کر سکتے ہیں یعنی present simple tense میں present to be tense میں present progressive میں present perfect میں سب میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا structure میں نے اس حساب سے لکھا ہے کہ پہلے اب subject آئے گا اس کے بعد اگر to be verb ہوا یعنی to be tense ہوا تو آپ صرف is mr کو استعمال کریں گے man verb نہیں آئے گا پر اگر یہ progressive ہوا تو یہاں پر is mr بھی آئیں گے اور man verb کی fourth form بھی آئے گی پر اگر یہاں پر present simple tense ہوا تو وہاں پر آپ simply verb کی first form استعمال کریں گے is mr لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور perfect ہوا تو یہاں پر is mr نہیں آئیں گے پھر وہاں پر ہم has کو have کو کچھ کشی بھی جو نا axilary verb کو استعمال کریں گے یا has کو یا have کو ٹھیک ہے جی تو میں bracket میں اس لیے لکھا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر sentence کے اندر آپ is mr کو استعمال کریں بلکہ requirement کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں گے کیونکہ tenses آپ کے clear ہیں already میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ present simple کا ہے تو present simple کے اور progressive کا ہے تو اس کے axilary verbs آئیں گے اور perfect کا ہے تو اس کے axilary verbs آئیں گے اس کے بعد آپ not only لگائیں گے پھر verb آئے گا verb بھی tense کے مطابق آئے گا اگر simple tense ہے تو first form اگر progressive ہے تو fourth form اور اگر perfect ہے تو third form اس کے بعد object آئے گا but also آئے گا پھر verb آئے گا object آئے گا اور object آپ کا noun adjective کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا example لیکھیں he is not only my brother but also a friend وہ نہ صرف میرا بھائی ہے بلکہ میرا دوست بھی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ to be tense کا جملہ ہے کیونکہ یہ to be tense میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نا جو not only but also ہے وہ to be tense میں زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت progressive کے بنسبت simple tense کے perfect کے to be tense میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو they are not only selfish but also greedy وہ نہ صرف جو ہے خود غرض ہیں بلکہ لالچی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی to be tense کا ہے تو یہاں پر ہم نے main verb کو استعمال نہیں کیا صرف جو ہے auxiliary verb جو r ہے اس کو ہم نے استعمال کیا جیسے اوپر ہم نے is کو استعمال کیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں دوسرا example ہے we are not only sorry but also ashamed ہم نہ صرف یا نہ فقط sorry ہیں بلکہ شرمندہ بھی ہیں تو یہاں پر بھی یہ to be verb میں استعمال کیا گیا ہے to be tense میں استعمال کیا گیا ہے کوئی بھی main verb ہم نے نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے جی اگر main verb آتا تو وہ verb کی fourth form کے ساتھ آتا کیونکہ یہاں پر ہم نے auxiliary verb ismr کو استعمال کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے i am not only a teacher but also a student میں نہ صرف ایک استاد ہوں بلکہ ایک شاگرد بھی ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی to be tense کا ہے کیونکہ میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ to be tense میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے not only but also باقی tense میں بھی آپ کر سکتے ہیں پر زیادہ استعمال جو ہے اس کا usage ہے وہ to be tense میں ہوتا ہے ٹھیک ہے i am not only a teacher but also a student میں نہ صرف ایک استاد ہوں بلکہ ایک شاگرد بھی ہوں اس کے بعد دیکھیں he is not only working but also enjoying it اب یہاں پر یہ progressive کا ہے جملہ وہ نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ enjoy بھی کر رہا ہے اس کو یعنی کام کو وہ enjoy بھی کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا verb کی main verb جو آیا یہاں پر working آیا اور enjoying آیا تو دونوں میں ہم نے verb کی fourth form لگا دی کیونکہ یہ main verb ہے اور یہ progressive کا جملہ ہے تو ہم وہاں پر verb کی fourth form استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں i am not only studying but also doing a part time job میں نہ صرف پڑ رہا ہوں بلکہ part time job بھی کر رہا ہوں یہ بھی progressive کا جملہ ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو main verb ہے study ہے اور جو do ہے اس میں ہم نے verb کی fourth form کر دی ہے یعنی ing form ہم نے لگا دی ہے تو یہ progressive کا جملہ تھا اس وجہ سے اس کے بعد اگلا sentence دیکھیں they are not only pretending but also telling a lie وہ نہ صرف بہانہ کر رہے ہیں بلکہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ بھی present progressive کا sentence ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کیا استعمال کیا verb کی fourth form کو استعمال کیا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں past simple tense میں past simple tense نہیں sorry past tense میں past tense ہم مراد یہ ہے کہ past tense میں past simple tense کو past to be tense کو past progressive کو past perfect کو not only but also میں استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں structure کس طریقے سے structure وہی general میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے tense already میں clear کروا چکا ہوں تو آپ کو پتا ہے آپ صرف اندازہ کر کے یا اشارے کے مطابق اس کو سمجھ جائیں سب سے پہلے آئے گا subject اگر to be tense ہے تو صرف was and were آئے گا اگر progressive ہے تو بھی was and were آئے گا پر اگر simply past simple tense ہے تو وہاں پر was and were لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں وہاں پر ہم ورب کی second form لگا دیں گے جو کہ not only کے بعد آئے گی ٹھیک ہے تو subject آئے گا اس کے بعد was and were آئے گا پھر not only آئے گا ورب اگر آئے گا تو وہ سیدھی سی بات ہے وہ was and were کے ساتھ ورب کی fourth form آئے گی پر اگر simple tense ہوا past simple tense تو ورب کی second form آئے گی اگر perfect ہوا تو ورب کی third form آئے گی اور progressive ہوا تو ورب کی fourth form آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد object آئے گا object کے بعد اب but also کو استعمال کریں گے دوبارہ ورب آئے گا اور ورب وہی ہوگا جو اوپر ہم نے discuss کیا ہے اس کے بعد آپ کا object آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی وہی general میں نے فارمولا آپ کو بتایا ہے کیونکہ آپ past simple tense کو بھی پڑھ چکے ہیں past progressive tense کو بھی پڑھ چکے ہیں past perfect tense کو بھی پڑھ چکے ہیں تو آپ کو زیادہ clear کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نہیں پڑھے تو آپ ان کو براہ کرم میری ویڈیوز کو جا کر دیکھ لیں تو آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں sentence کے طرف he not only mistook but also misbehaved اس نے نہ صرف غلطی کی بلکہ اس نے بدتمیزی بھی کی یہ past simple tense کا ہے یعنی past indefinite کا جملہ ہے تو ہم نے کیا کیا he not only direct لگا ہے اس کے بعد ورب کی second form mistook لگا دیا اور misbehaved بھی ورب کی second form ہم نے استعمال کر دیا اس کے بعد they were not only students but also teachers یہ to be tense ہے ٹھیک ہے وہ نہ صرف شاگرد تھے بلکہ teachers بھی تھے تو یہ to be tense ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر man verb کو استعمال نہیں کیا صرف auxiliary verb یعنی to be verb اس کو ہم نے استعمال کیا اس کے بعد دیکھیں I had not only received a letter but also a call مجھے نہ فقط جو ہے later receive ہوا بلکہ call بھی receive ہوئی میں نے call بھی receive کی ٹھیک ہے میں نے نہ صرف later receive کیا بلکہ میں نے call بھی receive کی تو یہ past perfect کا ہے تو اس وجہ سے ہم نے head کو استعمال کیا اور verb کی third form جو ہے اسعمال کی ہے یہاں پر received میں we were not only waiting but also missing you ہم نہ فقط آپ کا صرف wait کر رہے تھے بلکہ آپ کو یاد بھی کر رہے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتے ہیں future tense میں تو future tense سے مراد یہ ہے کہ future to be tense بھی ہو سکتا ہے اور simple tense بھی ہو سکتا ہے progressive tense بھی ہو سکتا ہے future اور future perfect tense بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی general formula میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس کا sentence بنے گا subject آئے گا اس کے بعد will کی لازمی ہے کیونکہ future tense ہے یہاں پر will لازمی ہر sentence کے اندر آئے گا چاہے وہ to be tense کا ہو یا simple tense ہو یا progressive tense ہو یا perfect tense ہو تو will تو لازمی آئے گا اس کے بعد not only لگائیں گے verb کی first form اگر simple tense ہوا تو first form اگر progressive ہوا تو fourth form اگر third form آئے گی اگر perfect tense ہوا تو اس طریقے سے آپ verb کو رکھیں گے اس کے بعد object آئے گا پھر but also آئے گا دوبارہ verb کو ہم اسی طریقے سے رکھیں گے جیسے اوپر کا verb جو ہوگا اس کے مطابق رکھیں گے and then object آپ کا آئے گا تو یہ اس کا ایک general سا formula ہے اب ہم آتے ہیں he will not only work but also study وہ نہ فقط کام کرے گا بلکہ پڑھے گا بھی ٹھیک ہے وہ نہ صرف کام کرے گا بلکہ وہ اپنی پڑھائی بھی کرے گا تو یہاں پر یہ future simple tense کا جملہ ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر will not only کے بعد work verb کی جو ہے work یعنی first form رکھیے ٹھیک ہے اور study کی بھی first form رکھیے اس کے بعد they will not only be enjoying but also practicing وہ نہ صرف enjoy کر رہے ہوں گے بلکہ وہ practice بھی کر رہے ہوں گے یہ future progressive tense ہے تو ہم نے verb کی fourth form رکھ دی enjoying کی اور practicing کی she will not only have paid the fine but also repented اس نے نہ فقط جو ہے جرمانہ ادا کیا ہوگا بلکہ اس نے پشتایا بھی بہت ہوگا یہ future perfect tense کا جملہ ہے تو ہم نے یہاں پر will کے بعد not only اور پھر have لازمی لگایا اور verb کی third form paid میں بھی کر دی اور repented میں بھی کر دی اس کے بعد ہے they will not only be our guests but also family members وہ نہ صرف ہمارے guests یعنی مہمان ہوں گے بلکہ وہ ہمارے family کے members بھی ہوں گے تو یہ future to be tense کا جملہ تھا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر will not only be کیا ہے ٹھیک ہے be یہاں پر to be tense کو show کرتا ہے اور not only کے بعد ہی آئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو not only but also سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آیا کوئی problem ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو like کریں subscribe کریں next video انشاءاللہ اس طریقے کہ آپ کو ملتی رہیں گی جس میں آپ اپنی language کو بہت زیادہ improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے tenses نہیں پڑے تو بھرائی کرم پہلے tenses clear کریں active wise clear کریں اس کے بعد جو ہے نا جو sequence ہے grammar کی میں سیکوئنس میں بنائیا ہے سارا جو ہے structure ہے material ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیں اگر نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ خیار اللہ 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 موسیقی